اینٹی کرپشن کی جانب سے عواری ہوتیل انتظامیہ کی تحقیقات کا آقاز دس ارب سے زائد مالیت کے راسی پر عواری ہوتیل شیعون کے نام پر محیط ہے انیس سو سنتالیس میں یہ زمین بہادر گوپال داس کے نام تھی انیس سو تہر تر میں عراسی کا حق ملکیر وفاقی حکومت کے نام منتقل ہوا ڈی جی اینٹی کرپشن حسین اسکر کی جانب سے میگا کیسز پر کاروائی کی ہدایہ دوسروں کی انکواریاں کرنے والوں کی خود بھی انکواری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسرام بھی ناف کے ڈراغ پر آ گئے ناشنل بینک کو خط لکھ دیا ساوک بی جی انٹی کرپشن مزفر علی رانزہ اور ڈائریکٹر ساہیوال ریجن امتیاز احمد کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب عوام کے لیے ہر محکمے میں کھلی کے چہری لازم پنجاب حکومت کا عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درامت کا آکاس سرکاری افسران نے دفتر میں موجود رہنے کے اوقات کاروازے کر دیئے واسا میں بھی افسران کے لیے سخت ایسو پیس جائے تبدیلی سرکار کی پارٹی میں بھی تبدیلی آ گئی شمالی وستی اور مقربی پنجاب کے نئے ریجنل صدود کا اعلان کر دیا گیا غلام سرورخان مقربی پنجاب کے صدر مقرر امدار کو وستی پنجاب کی صدارت سونک دی گئی انجینئر اتاؤلہ شاہد اقفیل شمالی پنجاب کے صدر بنا دیئے گئے ایجاز شاہدری کو پاکستان تحریق انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکیٹری جنرل مقرر وارٹر اینڈ سیوریج ایجنسی ایبڈاباد کے وقت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ وقت کو واسا کی جانب سے آئی ٹی شعبوں میں لائے گئے اصلاحات پر بریفنگ سبائی وزیر سانت اور تجارت میاستم اقبال کا بورڈ اوپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا دورہ سبائی وزیر کو بورڈ کے تنظیمی ڈھانچے کورسز امتخانی نظام اور دیگر امور بارے میں بریفنگ میاستم اقبال بولے فنی تربیت کو فروغ دے کر بے روزگار اور نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنائیں گے اور رائسنگ سن انسٹیٹیوٹ ڈیفنس کیمپس میں یوم سفیر چھڑی کے حوالے سے تقریق بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاصرین کے جلدیت لیے سبائی وزیر چودری اقلاق کی وطور ممانہ خصوصی شرکر خصوصی بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے مزید اگڑا محب کے عزیم کا اظہار